ناظرین آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں آپ کچھ بھی کر رہی ہوں آپ زندگی کی کسی بھی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں آپ تھامس ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے پلاسٹک ہو سیمٹ ہو چھت کا پنکھا ہو ٹیلی پرنٹر ہو ٹائپ رائٹر ہو آڈیو سسٹم ہو فلم ہو ایکسرے ہو بیٹری ہو فوم ہو بجلی کا بلب ٹارچ بالپین الیکٹری سٹی ڈسٹریبیوشن سسٹم آپ دنیا کی کسی اہم اجاد کا نام لے لیں آپ کو اس کے پیچھے ایڈیسن کا نام ملے گا وہ انپڑ تھا وہ چند ماہ سکول گیا اساسزہ نے اسے نالائک قرار دے کر نکال دیا آٹھ سال کی عمر میں تجربے شروع کیے گھر کو آگ لگ گئی مار پڑی لیکن وہ باز نہ آیا ماں نے اسے گھر سے ذرا فاصلے پر تجربہ گاہ بنانے کی اجادت دے دی وہ تجربے کرتے کرتے دس سال کا ہوا ریل گاڑی میں احبار بیچنے لگا وہ اپنا احبار خود شائع کرتا تھا وہ ریل گاڑی کے باثروم میں بھی تجربے کرتا تھا تجربوں کے دوران ایک دن ڈبے میں آگ لگ گئی گارڈز نے اسے پلیٹ فارم پر پٹہ دیا یہ مار اس کے ایک کان کی قوت سمات لے گئی وہ آدھا بہرہ ہو گیا لیکن وہ اس کے باوجود ڈٹا رہا وہ تجربے کرتا رہا یہاں تک کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنس دان بن گیا دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایڈیسن سے پہلے کی دنیا اور ایڈیسن کے بعد کی دنیا ناظرین وہ نیو جرسی میں رہتا تھا وہ جس شہر میں رہتا تھا وہ پورا شہر آج ایڈیسن کہلاتا ہے ایڈیسن شہر نیو یارک سے تیس منٹ کی ڈرائی پر واقع ہے لیکن یہ شہر آپ کو وقت اور شکر میں تین سو سال آگے لے جاتا ہے یہ آپ کے دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول دیتا ہے آپ اگر علم پسند ہے تو پھر ایڈیسن شہر میں تھامس ایڈیسن سے متعلق تین مقامات دیکھنا آپ پر فرض ہو جاتے ہیں پہلا مقام ایڈیسن کی تجربے گاہ یہ تجربے گاہ سائنس کا مرکز ہے ناظرین لیبارٹری کے بے شمار حصے ہیں پہلا حصہ ایڈیسن کی لائبریری ہے یہ لکڑی کی تین منزلہ امارت ہے امارت کی چاروں طرف کیبن بنے ہیں ہر کیبن کی دیوانوں پر کتابیں لگی ہیں اور کتابوں کے درمیان ایک کرسی پڑی ہے ہر کیبن سائنس کا ایک سیکشن ہے ایڈیسن انپڑ تھا لیکن اس نے فرنچ جرمن اور اطالوی زبانیں سیکھ لیں وہ دن کا ایک بہت بڑا حصہ لائبریری میں کتابیں پڑھ کر گزارتا تھا لائبریری میں اس کا بیٹ بھی رکھا ہوا تھا وہ اکثر اوقات پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتا تھا لیبارٹری کے دوسرے فلور پر اجاد کردہ فونوگرام اور ریکارڈ ڈسکے رکھی ہیں اس سے اگلا سیکشن اس کے چھوٹی تجربے گاہ ہے اس تجربے گاہ میں ہزاروں چھوٹے بڑے آلات اور ازار رکھے ہیں یہ تجربے گاہ ایک بڑی ہراد گاہ سے منسلک ہے ہراد گاہ میں بڑی مشینیں لگی ہیں اس نے ہراد گاہ کے لیے وجلی کا اپنا نظام بنا رکھا تھا وہ سسٹم تحال موجود ہے ہراد گاہ سے اگلے سیکشن میں اس کی اجاد کردہ اشیاء رکھی ہیں اس سیکشن سے گزرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے دنیا کی ہر اہم چیز ایڈیسن نے اجاد کی تھی ایکسرے مشین کے سامنے کھڑے ہو کر پتا چلا یہ مشین اس نے بڑی مشکل سے اجاد کی تھی ایکسرے کی اجاد کے دوران اس کے بے شمار ورکرز تابکاری کا نشانہ بنے اور انتقال کر گے وہ خود بھی تابکاری کا شکار رہا لیکن جب ایکسرے اجاد ہو گیا تو اس نے یہ اجاد عام کر دی دنیا کا کوئی شخص اور کوئی بھی کمپنی ایکسرے مشین بنا سکتی تھی یہ اس کی ذات کا کھلا پن اور فراہ دلی تھی ایڈیسن کی تجربہ گاہ کا دوسرا اہم مقام کمیسٹری لیب تھا یہ لیب لیبارٹری کے آہاتے میں ایک الگ کمپاؤنڈ میں قائم تھی یہ کسی سائنس کالج کی لیبارٹری جتنی لیب تھی لیکن اس میں دنیا کی بڑی بڑی اجادات وقو پذیر ہوئی تھی بیٹری ٹارچ ایکسٹری فونوگرام کی ڈسک اور ربٹ سمیت بے شمار اجادات نے اس لیب میں آنکھ کھولی تھی لیب میں تمام اشیاء جون کی تون رکھی تھی شیشے کے جاروں میں کیمیای مادے بھی اسی طرح رکھے تھے اور میزو پر ٹیوبے اور ازار بھی ایڈیسن کا انتظار کر رہے تھے اس کے علاوہ اور بے شمار ایڈیسن کی اجادات ہیں لہٰذا اگر آج آپ شدید گرمی میں ائر کنڈیشن سے لطف اندوس ہو رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں Thank you ایڈیسن